عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب ذات شباہ صاحب سب سے پہلے میں پاک وطن ٹی وی کا بہت مشکور ہوں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ ایسے ہی نہیت اہم پہلیوں پر مجھ سے بات کرتے ہیں تو آج جیسا کہ چار اپریل ہے تو اس دن کے حوالے سے میں کہوں گا کہ یہ بہت بڑا سانحہ تھا میں کسی پارٹی کے واسطے سے بات نہیں کروں گا میں واحد ایک شخصیت جناب ذات شہید صاحب جو ہے ان کے حوالے سے بات کروں گا کہ ذروکار علی بھٹو صاحب جو ہے وہ صرف پاکستان کے افراد ہی کی پسندیدہ شخصیت نہیں تھی بلکہ وہ پورے عالمی اسلام کی پسندیدہ شخصیت تھی اور وہ وہ تھے جنہوں نے دیارے غیر کے اندر جا کے پاکستان کو روشناس کروایا پاکستان کو ایٹمی طاقت دی اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا مطلب جو ہے دوسری قوموں کو سمجھایا کہ پاکستان کی بنیاد چونکہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر ہوئی ہے لہذا یہ نقابل تصخیر ہے یہ کبھی کسی سے بھی کسی دشمن سے بھی یہ تصخیر نہیں ہوگا نہ ہو سکے گا تو یہ چیزیں جیسا کہ لاہور کے اندر اسمبلی حال کے ساتھ ایک سیمنٹ مینار جہاں پہ اسلامی کانفرنس کا اقاد کیا گا تو بہت بڑی کانفرنس بہت بڑی کانفرنس تھی یہ بھی سہرہ جناب ذلوکارل بٹو صاحب کے سر جاتا ہے تو دوسری بات یہ ہے کہ جب وہ پاکستان کے اندر برسر اقتدار آئے برسر اقتدار آنے سے قبل انہوں نے قوم کے ساتھ جو وعدے کیے تھے نا جیسا کہ روٹی کپڑا اور مکان اور دیگر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے میرے ذرا فیصل آباد کے اندر ہی بیہاری کلونیاں بھی بنی جو لوگ بے گھر تھے ان کو گھر دیئے گئے حتیٰ کہ جو روز مرہ کی ضروریات زندگی کی چیزیں تھی ان کو بھی سر عام کر دیا گیا اور دیگر ایسے کرپٹ لوگ جو تھے ان کے ساتھ انہوں نے وہ سلوک کیا جو کہ نقابل دیت تھا سخت انداز میں تو یہ ہوتے ہیں جوہاں مرد یہ ہوتے ہیں غازی یہ ہوتے ہیں شہید اسی طرح ظلفکار علی بھٹو مرہوم شہید وہ واقعہ ہی ایک دلیر اور صاف ستر مزاج کے مالک تھے اور انہوں نے پاکستان کی تقدیر کو بدلنے کی ہر ممکن کوشش کی مگر ان کے خلاف دشمنی کی انتہا جو تھی وہ اتنی بھڑگی تھی عالمی سطح پر کہ آخر ان کو جو ہے نا اس آج جو واقعہ ہوا ہے نا اس تک وہ لے کے پنچایا گیا تو میری مراد ظلفکار علی بھٹو کے ان کاموں سے ہے جو انہوں نے پاکستان میں کیے دوسری بات یہ کہ انہوں نے نوجوانوں کو شعور دیا مجھے اچھی طرح یاد ہے اس وقت میں سٹوڈنٹ تھا پی ایس اپ کا بھی میں رکن تھا وہاں پہ تو انہوں نے جمہوریت کو جو صحیح مانے میں جمہوریت ہے نا اس کو پروان چڑھایا انہوں نے ہر مزدور کو اپنا حق لینے کا طریقہ سکھایا ہر سٹوڈنٹ کو تعلیم دینے اور دلوانے کی ترغیب بتائی اسی طرح عورتوں کے معاملات میں بیبیوں کے معاملات میں اور جو وہاں کی خواتین تھی پاکستان کی ان کے لیے بھی انہوں نے بہت ہی خوبصورت آحسن کردار جو نا وہ ادا کیے تو قوم اگر اس کو یا کوئی شخص کہے کہ ان کو فرموش کیا جا سکتا ہے تو میں یہ کہوں گا کہ ایک بہت ہی خوبصورت بہترین اور قابل جو ترین لیڈر ہے یہ اس کے ساتھ یا اس کی ذات کے ساتھ ناانصافی کی انتہا ہے اس کے بعد ان کی دختر بی بی بن عزیز صاحبہ جب وہ داخل ہوئی ہیں سیاست کے اندر تو انہوں نے بھی وہی جو کردار تھا باپ کا وہی کردار ادا کیا پاکستان کے اندر اور ہر شخص کو جمہوریت کی بات سمجھائیے کہ جمہوریت کیا چیز ہے مغر آخر انجام ان کا بھی وہی ہوا جو بٹو صاحب کا ہوا تو معاملہ یہ ہے کہ ایسے لوگ جو پاکستان کو بہت آگے لے کے جانا چاہتے ہیں ایسے لوگوں کو پاکستان کے اندر میرے خیال میں کسی کی نظر لگ جاتی ہے کہ وہ زیادہ تار زیادہ دیر تک پاکستان کی خدمت کر ہی نہیں سکتے اور دوسری بات میں ایک اور بات کہوں یہ ہماری پاکستانی قوم کی بہت بڑی بد کسنتی ہے کہ ہمیشہ ہم نے ایسے ہی ہیرے کھوئے اور ایسے ہی لوگ کھوئے دیئے اپنی ہی غفلتوں کی وجہ سے اپنی لاپروائیوں کی وجہ سے اور جس کا خمیزہ یہ ہے کہ آج پاکستان کے اندر جو حالات ہیں وہ نقابل دید ہے دیکھنے کے قابل نہیں ہے چند دن پہلے ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ ہوا کہ جب دونوں پارٹیاں برسر اقتدار آئیں دونوں پارٹیوں کے درمیان اتحاد پیدا ہوا یہاں امریکہ کے اندر ہمارے خالد دوان صاحب جو پاکستان پی پلس پارٹی کے صدر ہے امریکہ کے وہ اور ان کا پورا گروپ جو ہے وہ انہوں نے گورنمنٹ کے اندر ایک پروگرام کیا جو اتحادی پروگرام تھا جس کے اندر مسلم لیگ نون کے ڈارسہ بھی موجود تھے اور دیگر جو مسلم لیگ نون کے اہدہ داران تھے وہ بھی موجود تھے اور پی پلس پارٹی کے جناب خالد محبود آوان صاحب اور اسی طرح راجہ اسد پرویس صاحب تھے جمشید گجر صاحب زفر چٹھا صاحب اور دیگر جتنے بھی اپنا سلمان بٹ صاحب جو ہمارے پی پلس پارٹی کے یہاں پہ نمہندگی کر رہے ہیں اور راو بلی صاحب یہ سارے جیم سیپریان صاحب یہ جتنے بھی لوگ پی پلس پارٹی کے تھے جب میں نے ان کا آپس میں اتحاد دیکھا تو مجھے یہ محسوس ہوا کہ اب انشاءاللہ پاکستان کے اندر ترقی ممکن ہے چونکہ میں بھی ایک عرصے سے بینر المظاہب امن کمیٹری کا کام کرتا آ رہا ہوں پاکستان میں چالیس سال سے اور یہ دہرینہ خواہش تھی کہ کاش ہماری سیاسی پارٹییاں جو ہیں وہ بھی ایک پلیٹ فارم پر بیٹھ جائیں اور بیٹھنے کے بعد جناب وہ پاکستان کو آگے لے کر چلیں کہ جب بٹو صاحب کا ٹرائل تھا لاہور ہائی کورٹ لاہور کے اندر اس وقت میں ملازم تھا بٹو صاحب مولانا جو تھے ہمارے جسٹس مشتاق صاحب مولانا مشتاق صاحب کے پاس ان کا ان کا ٹرائل تھا تو میں نے چونکہ چونکہ ہائی کورٹ سے بھی لاؤگ تھا لاؤگ کا بھی پتہ تھا یعنی کہ ون ڈیرو نائن سیکشن جو ہے نا اس وقت یعنی کہ جناب زیال حق کے دور میں اس کو آمنڈمنٹ کر کے بٹو صاحب کو اس کے تحت جو نا وہ صلائج موت دی گئے یہ ایک انہونی چیز تھی ہمارے لئے تو اس پر یہ میری چشم دید بات ہے گواہ ہوں میں اس بات کا دیکھا ہے میں نے کہ بٹو صاحب کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا وہ غلط ہوا جس کو آج کا سپریم کورٹ بھی کہہ رہا ہے کہ جو ان کا ٹرائل تھا وہ میلہ فیڈی ٹینشن کے اوپر منحصر تھا لہذا ان کو سزا غلط دی گئی تو سچ جو ہوتے ہیں شاہ صاحب ایک بات ذہن میں رکھیں سچ وہ دنیا میں کہیں بھی ہو بولتا ضرور ہے بٹو صاحب کی سزائے موت غیر آئینی تھی غیر قانونی تھی آج کے اس سپریم کورٹ نے بھی یہ بات کہہ دی کہ ان کی سزا غیر آئینی تھی اور غیر قانونی تھی اور مجھے افسوس ہے اس بات پہ کہ کاش ہم لوگوں کو اس وقت اس بات کا اندازہ ہوتا کہ عدلیہ کے اندر یا بیرون یا اندرون کیا ہو رہے تو ہم کام از کام کام از کام ہم یہ احتجاز ضرور کرتے کہ یہ سزا جو ہے نا اس سے یہ قابل معتل ہے اس کو معتل کیا جائیں یہ ایک افسوس ہے دل کے اندر مگر اللہ تعالیٰ جناب مرہوم بٹو صاحب کو شہید بٹو صاحب کو خدا وانتالہ اپنی جوار رحمت میں پنا دے اور خدا وانتالہ ان پر اتنی رحمتیں نازل فرمائے کہ وہ ایک نیک سچے اور پکے ہیرو کی طرح ملک پاکستان کے اندر آئے اور رونر پاکستان کی خدمت کی اب ان کا بیٹا بلاول ہے ان کے لیے بھی دعا ہے کہ اے اللہ اس بچے کو بھی اپنی ماں اور اپنے نانا کی طرح پاکستان کے لیے خصوصی کافشیں جو ہے نا خصوصی کافشیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور انشاءاللہ ہم بھی ان کے ساتھ شانہ بشانہ رہیں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے اللہ ان کو برکت دے